اعوذ باللہ من الشہتوانی اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفس کے حوالے سے ہم دو دروس کر چکے ہیں ایک درس نفس کی سائنس یعنی تجزیہ نفس کی حوالے سے اور دوسرا درس نفس کے انحرافات نفس کی بیماریوں کے حوالے سے اور کیوں ہم نفس کے تذکیہ سے پہلے نفس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کا تذکرہ اور اس کی اہمیت ہم پہلے آپ کو بتلا چکے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر انسان کے جسم میں موجود جسم اور اس کے آزا اور ان کے افعال کو نہیں جانیں گا تو کیوں کر وہ ان آزا میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کر سکے گا چنانچہ نفس کے تذکیہ سے پہلے نفس کا تجزیہ ضروری ہے نفس کو سیدھی رہ پر لانے سے پہلے نفس کے انحرافات کو سمجھنا ضروری ہے اور جب آپ تذکیہ نفس کے مراحل سے گزریں گے اور بہترین سے بہترین کی طرف سفر کریں گے تو آپ نفس کے کن کن مراحل سے گزریں گے ان مراحل کی شناک از حد ضروری ہے یعنی بلکل ایسا یہ کہ آپ کو ائرپورٹ سے صدر جانا ہے تو اگر راستے میں آنے والی منزلیں موڑ شہرائیں آپ کے ذہن میں نہ ہو تو شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں راستہ بھول چکا ہوں جب ایک انسان نفس کا تذکیہ کرتا ہے تو بہترین انسان سے بہترین انسان کی طرف سفر کرتا ہے تو اس سفر میں وہ کن کن مراحل سے گزرے گا وہ مراحل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنے ہیں یہ اس نے اتفاق ہے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا قد افلاح منزکاہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں اور سورہ عالیٰ میں کم و بیش ایک ہی اعلان کیا ہے کہ بہترین کامیابی تذکیہ نفس ہے کامیابی کو اگر ہم دیکھیں تو لفظ کامیابی میں سات حروف ہیں کاف، علف، میم، یہ، علف، بے، چھوٹی ہے اور اسی طرح سیکسس جو اس کا انگلیش ترجمہ ہے اس میں بھی سات لیٹرز سیون لیٹرز یا سات حروف ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ درجات نفس بھی سات ہیں تو یہ وہ سات درجات ہیں جن سے مجھے آپ کو اور سننے والوں کو کوئے عرض پر رہنے والے تمام انسانوں کو گزرنا ہے چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں یہی کامیابی کا راستہ ہے اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں جن مراحل پہ آج ہماری گفتگو مشتمل ہوگی وہ انہی سات مراحل کا تذکرہ ہے یعنی پہلا مرحلہ نفس امارہ نفس کی بدترین شکل زیرو لیول دوسرا مرحلہ نفس مزینہ نفس امارہ سے قدر بہتر شکل گفتگو کا تیزرا مرحلہ نفس مسئولہ جو کہ باقی دو درجات سے بہتر درجہ ہے نفس لبواما چونتہ مرحلہ کہ جو خدا سے قریب کرنے کے لیے ایک پہلا قدم ہے اس کے بعد انسان نفس مطمئنہ کے پانچویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ جو خدا سے قریب تر کر دیتی ہے اس کی ذات اس کی شخصیت کو چھٹا مرحلہ نفس رازیہ اور ساتمہ آخری مرحلہ نفس مرضیہ تو ہم اور آپ اور تمام انسان جب تک ان مراحل سے نہ گزریں ان سات درجات انسان سات مراحل سات مور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حفدار نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے افراد نفس امارہ میں مبتلا ہوں ان کا نفس نفس امارہ کی شکل اختیار کر چکا ہو کچھ لوگ نفس مزینہ کی منزل پر ہو کچھ لوگ لبامہ ہو کچھ لوگ رازیہ اور کچھ لوگ مرضیہ اب یہ بات کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ان درجات کے بارے میں پڑھیں کیوں نہ ہم تذکیہ نفس شروع کر دیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک بچے کو اسکول میں داخل کروانے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے بچہ کتنی کلاسے پڑھ چکا ہے اگر وہ مانٹسری پڑھ چکا ہے تو اس کو پرینڈری میں داخلہ دیا جائے گا پرینڈری پڑھ چکا ہے تو سیکنڈری میں سیکنڈری پڑھ چکا ہے تو ہائیر سیکنڈری ہائیر سیکنڈری پڑھ چکا ہے تو گریجویشن اور گریجویشن پڑھ چکا ہے تو ماسٹرز ماسٹر پڑھ چکا ہے تو پی اچڈی اتفاق سے دنیاوی تعلیم کے بھی ساتھ ہی درجات ہے مانٹسری، پریمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، گریجویشن، ماسٹرز اور پی ایج ڈی تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ضروری ہے اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے پچھلی ڈگری کون سی حاصل دی اسی طرح جب آپ دسکیہ نفس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے معلوم کرنا کہ آپ اس وقت کس لیول پر ہیں تاکہ آپ اگلے لیول پر جائیں مثلاً اگر آپ نفس مسئولہ پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نفس نفس امارہ نفس مزینہ کو تیہ کر چکا اور نفس مسئولہ میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج نفس مزینہ نفس امارہ سے مختلف ہے بلکل ایسا ہی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے تو مرہم سے کام چلاتے ہیں اگر وہ بڑا ہو جائے پھر ہم انٹی بائیوٹک لیتے ہیں اگر وہ بہت بڑا ہو جائے تو ہم سرجری کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا خوڑا ہے چھوٹی سی بیماری ہے لیکن جب وہ اپنے لیولز چینج کرتی ہے تو میتھرڈ آف ٹریٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کینسر کے علاج سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کینسر کا لیول دیکھیں کیونکہ لیول کو ڈیسائٹ کر کے کینسر کا علاج کیا جائے گا اگر اتدائی سٹیج میں ہے تو سرجری انٹری میجیئٹ سٹیج میں ہے تو ریڈیو ترابی اور اگر آخری سٹیج میں ہے تو خیمو ترابی میڈیسن کینسر کا علاج عام پھوڑے پھنسی سے الٹا ہوتا ہے تو دیکھا آپ نے کتنا ضروری ہے انسان کے لیے اپنی نفس کا لیول معلوم کرنا کہ وہ کس لیول پہ لائے کرتا ہے جو طرح ہم کہتے ہیں کہ آئیکیو لیول کتنا ہے آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے اسی طرح نفس کا لیول معلوم کرنا ضروری ہے کہ میں کس لیول پہ ہوں تاکہ اس لیول کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے نفس الابامہ میں مبتلا شخص نفس مسئولہ میں مبتلا شخص نفس مزینہ میں مبتلا شخص سے مختلف ہوگا آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور نفس امارہ سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک درود پر دیجئے محمد والے میں بس یوں سمجھ لیئے سارا زندگی ساری زندگی آپ کا یہ ایک سفر مسلسل ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں سات سیڑھیوں سات درجات پر مشتمل یہ سفر ہے اور زندگی کی آخری سانستہ کی سفر آپ کو جاری رکھنا ہے اس سفر میں آپ نفس امارہ سے نفس مرضیہ کی طرف سفر کر رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے آپ فرج سے آرچ تک کی منزلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور نفس کی طہارت نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلا درجہ نفس امارہ ہے یہ وہ نفس کی کیفیت ہے وہ درجہ ہے کہ انسان اپنے لیول کی اپنے سٹیج کی بدترین شکل میں ہوتا ہے یعنی اگر اس سٹیج میں انسان کو کسی حیوان کسی درندے شیطان سے تشبیح دی جائے تو بے جا تشبیح نہیں ہوگی اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تو یہ وہ لفظ ہے جو سننے میں تو بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں انسان خود ایک وائرس کی شکل اختیار کر جاتا ہے یعنی ایک دو وہ انسانیں جس کو وائرس لگ گیا ہو اور ایک وہ انسانیں جو خود اس طرح محلق بیماری میں مقتلع ہو گیا ہو کہ لوگوں کے لئے خطرہ بن چکا ہو یہ یاد رکھیے کہ ہم جو سات سٹیجز آپ کے سامنے پیش کریں گے ہر درجے ہر سٹیج کی چھے مزید زیلی سٹیجز ہوں گے یعنی ہر سٹیج کی ہم تعریف تعریفات کیفیات آیات روایات حکایات آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلے درجے میں تعریفات یعنی تعریف نفسِ اممارہ انسان کی نفس کا وہ درجہ کہ جس میں انسان گناہوں کا اتنا عادی ہو جائے کہ بغیر کسی وجہ یا مزاہمت کے گناہ کرتا رہے اور اس کو پسترین نفس کہا گیا ہے یعنی آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے جیسے آدمی ہیروین کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے سگرٹ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے شراب کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ٹی وی کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جھوڑ غیبت کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس طرح انسان اس سٹیج میں گناہوں کا ایسا ایڈکٹ ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ میں نے کب گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے جب اس کو دلائی جائے اور خود اس کو احساس نہیں ہو پاتا یعنی گناہ جو ہے اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہوتا ہے جسرا کھانا پینا سونا ہماری عادتوں میں شامل ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم زندہ نہ رہ سکیں تو اس طرح گویا اس کے لئے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ گناہ نہ کرے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کی مثال ایک شیطان کسی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمومن لاعلمی اس نفس کے درجے کی سب سے بڑی وجہ ہے یعنی جب انسان کو معلومی نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ گناہ ہے یا سباب نیکی تو پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بعض اخت اس گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور پھر عادت پر جاتی ہے اس کو وہ لوگ جو جہلہ میں سے ہیں علم حاصل نہیں کرتے عوام الناس میں سے ہیں وہ لوگ جو شیطان سفد ہیں اس کٹیگری میں آتے ہیں یعنی لاعلمی پہلی وجہ بنتی ہے اور پھر عادت قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے آیات وَمَا عُبَرْرْهُوْ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوِئِ اِلَّا مَا رَاحِمَا رَبِّ اور میں ہرگز اپنے نفس اس کی براہات کا اعلان نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ نفس امارہ مجھے برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردکار رحم کرے عبوماً لوگ اس آیت جو کہ سورہ یوسف کی ترے پنوی آیت ہے ترے پنوی آیت ہے غلطی کر جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیں حالانکہ تفسیر نمونہ میں صاحب تفسیر نے یہ کہا ہے کہ یہ کلمات زلیخہ کا ریگرٹ ہے یعنی جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قید سے چھوڑنے کا حروانہ جاری کیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط آیت کی کہ پہلے مجھے میرا گناہ بتلایا جائے یا اگر میں نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا تو تفتیش کی جائے کہ اصل گناہ یا جرم کس نے کیا تھا تو عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا گناہ سرعام آشکار ہونے والا ہے تو اس نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ مجھے میرے نفس امارہ نے بہکا دیا تھا روایات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں یاد رکھ لیجئے کہ جو جو روایات جو نفس کی مضمت میں ہیں در حقیقت نفس امارہ کی مضمت میں ہیں یا یوں کہہ دیجئے کہ تمام روایات جو کہ نفس امارہ کی مضمت میں ہیں ان کا پہلا مخاطب نفس امارہ ہے رسول اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں جو شخص سب سے وزنی پتھر اٹھاتا وہ سب سے طاقتور کہلاتا تو رسول اللہ نے ایک روایت ایک حدیث ایک کلمے کے ذریعے فیصلہ کر دیا کہ طاقتور کون وہ آدمی شجاہ اور طاقتور نہیں جو لوگوں پر غالب آجاتا بلکہ طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اسی بات کو مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ مکمل طور پر طاقت حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانے میں پتھر اٹھانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے آج کل ویٹ لفٹنگ اس کا مارڈرن لیکن آج بھی دنیا میں کئی جگہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے پہلوان ہونا دوسروں کو زیر کر لینا پہاڑ یا پتھر اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا طاقت کے دلیل نہیں اور ایک اور روایت جو کہ نہ صرف انسان کو طاقتور بننے کا تمغا دیتی ہے بلکہ نفس کے خلاف جہاد نفس کی مخالفت کو جہاد کا درجہ دیتی ہے جب صحابہ ایک جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ جہاد ازغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو یعنی جہاد بس جہاد ازغر ہے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر ہے مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا سچھے بڑا جہاد ہے کیونکہ دشمن اجنبی ہوتا ہے آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا آپ کے ذات کا حصہ نہیں ہوتا دشمنی فطری ہے اور اس کو مارنے کی صورت میں آپ کو مال غنیمت ملے گا جبکہ اپنی نفس کی مخالفت اس لئے مشکل ہے کہ یہ خود آپ کی ذات کا حصہ ہے آپ کو اپنی مخالفت کرنی ہے اور اس کو مارنے میں آپ مال غنیمت نہیں ملے گا بلکہ کچھ ہاتھ سے جائے گا یعنی اگر کچھ دنیا مل رہی ہے تو نفس کے خلاف جہاد کرنے سے وہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی تو دنیا کا جہاد آپ کو مال غنیمت دلواتا ہے دنیا دلواتا ہے اور نفس کے خلاف جہاد آپ کو مالک ہونے کے بعد وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے چلتے چلتے انسان جب اپنے گناہ کا عادی ہو جائے تو وہ اپنی ذات کی پسند نا پسند کو مقدم رکھتا ہے خدا اس کے رسول اور معصوم کی روایات آیات کو سرف نظر کر دیتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیے ایسا شخص خدا رسول نہیں بلکہ اپنے ہوائی نفس پہ چل رہا ہوتا ہے جو روایت میں ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کے نزدیک اچھائیاں بری اور برائیاں اچھی ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں کی مستی میں ڈوب جاتا ہے دیکھیں یہ نفس امارہ کبھی بدترین درجہ ہے ایک تو خود نفس امارہ بدترین درجہ ہے کہ انسان گناہوں کا اتنا عادی ہو جائے کہ اس کو پتا بھی نہ چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن اس سے بھی بدترین شکل کیا ہے کچھ موسیقی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا لگتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو نعوذ بللہ کوئی بہت مشقت والا کام کر رہا ہو نمازوں کو قضا کرنے والے جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ان کی حالتیں بلکل ایسی ہوتی ہیں موسیقی کے دلدادہ اور نفس امارہ کے اندر بترین درجہ کہ انسان حق کو باطل باطل کو حق سمجھ ملے ہکایات کی اگر ہم بات کریں ایک ہکایات آپ نے شاید سنی ہوگی اور ہمارے اردو کے شاید سے منصوب ہے بارہ لیکس رمضان میں کمرے میں بند عام کھا رہے تھے ان کے دوست آئے جواب دیا اسی کمرے متوبند ہے شیطان تو حقیقت انسان اس کمرے میں بند نہیں بلکہ آپ خود شیطان بن چکے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی ویسے تو ہم اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ گناہ کروا دیا تو رمضان میں ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آپ خود اتنا شیطان بن چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس نفس امارہ کی وجہ سے کر رہے ہیں کہتے ہیں شیعہ مرزہ انساری جو کے شیعہ علماء نے معتبر ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں جن کی کتابیں کفایہ اور فق کی اصول کی کتابیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص جو ان کا معتقد تھا اس کو خواب میں شیطان آیا اور شیطان کے جسم پر کاندے پر بہت سارے پڑھے دیتے اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں شیطان ہوں کہا کہ یہ پھندے مختلف سائز کے کیوں ہیں تو اس نے کہا کہ لوگوں کے تقوی کے حساب سے میں پھندے کا سائز بڑھا دیتا ہوں اس نے کہا یہ سب سے بڑا پھندہ کس کا ہے انہیں کہا شیطان نے کہا یہ سب سے مال میں رقم جمع کرا دینا اس اندر بچوں کے لیے کھانے کے لیے انتظام کرنے کے حوالے سے باہر نکلے لیکن راستے سے پلٹ آئے بیگم نے پوچھا کیوں پلٹ آئے تو انہیں کہا کہ مجھ کو یقین نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہ ہوں گا اس شخص نے بیدابی سے پوچھا اچھا اس میں میرا پندہ کون سا ہے شیطان نے کہا تو تو اپنا یار ہے تجھے کسی پندے کی ضرورت میں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو شیطان کے یار ہوتے ان کو کسی پندے کی ضرورت نہیں یہ نفس اممارہ میں مبدل افراد ہیں جو نفس کے پسترین درجے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جگہ عالم مغربی ممالک میں شہزادی زینب کے شام کی بزاروں کے مسائد پڑھ کے نیچے اترنے لگے تو خاتور ان کی طرف آئیں اور کہنے لگی مانا صاحب اس میں رونے والی کون سی ایسی بات تھی تو مانا بی بی کی بے پردگی کیا رونے کا مقام نہیں ان خاتون نے کہا کہ اگر بی 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 بے پردگی تو سو وات ملہم ان کے نزدیک بے پردگی کوئی جرم کوئی خطا کوئی گناہ ہی نہیں اور آپ نے بھی ایسی مثال اپنے اپنے ایسی خواتین جن کے نزدیک پردہ کوئی ایشو نہیں ایسے مرد جن کے نزدیک داڑی کوئی ایشو نہیں ایسے بے نمازی جو نماز کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ایسے مذہقی کے دلدادت جو مذہقی کو روحی غزہ سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو گناہ ہی نہیں سمجھتے گناہ کو نیکی سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نفس اممارہ کی منزل پر فائز ہو چکے ہماری کیا کیفیات ہیں بہیسی کہہ لیجئے بیبسی کہہ لیجئے لوگوں کا مذاق اڑانا غیبت جھوٹ حسد موسقی حرام روزی اور اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا بھی تو ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے مغرب میں ویکنڈ پر گناہ کیے جاتے ہیں ہماری چاندرات مہندی سالگرہ خوشیالی پر جسے کہتے ہیں کہ گناہ کیے جاتے ہیں اور جب تک انسان گناہ نہ کرے اس کو خوش ہونے میں مزہ ہی نہیں آتا حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان جس دن گناہ نہیں کرے گا اس دن افسردہ ہوگا اور آپ دیکھ لیجئے دن کی بات تو چھوڑیے چار لوگ اگر جمع ہو جائیں ایک محفیل میں جب تک پانچویں کی غیبت نہ ہو اس محفیل میں چٹخارہ پہدہ ہی نہیں ہوتا ٹی وی پر کوئی لائب لائب کا کوئی پروگرام نہ دیکھ لیں آپ کا گزارہ ہی نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا پکاتے ہوئے یا سوتے وقت موسیقی اگر نہ سنیں تو ان کو نیند نہیں آتی ان سے کام نہیں ہوتا تو گناہوں کا عادی ہو جانا اور اتنا عادی ہو جانا کہ انسان کو سمجھی نہ ہے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں اور بلاخر انسان اور خدا کے درمیان ایک کھائی ایک خندہ ایک گڑے خلیج کی صورت اختیار کر جاتی ہے یہ گناہوں کی پوٹنی یہ ہمارا نفس کا پہلا درجہ تھا اب نفس کا دوسرا درجہ نفس مزینہ جو نفس امارہ سے قدر بہتر ہے اس سے پہلے ایک درود پڑ دیجئے ہمارے زمانے میں کھانے پینے کے حوالے سے ایک لفظ بڑا آم ہوتا جا رہا ہے وہ ہے ٹوپنگ آپ آئس کریم کھانے جائیں تو آپ سے پوچھتے اس پر کون سی چوکلیٹ کی ٹوپنگ ڈالیں کاف کافی کی ٹوپنگ ڈالیں مہنگو کریم کی ٹوپنگ ڈالیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے وہ ٹوپنگ بنداتے کریچی میں کچھ شاپس ایس کریم کی کہ جہاں پر ٹوپنگ آئس کریم سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے یعنی اگر 20 روی کی آئس کریم ہے تو پچاس روی کی اس کے اوپر ٹوپنگ ڈالتی ہے تو حقیقت ہے ٹوپنگ کیا ہے ایک لبادہ ہے ایک کپڑا ہے ایک قضر ہے جو ڈھام دیتا ہے اس کی اصل شکل کو اس طرح بچوں کو دیکھتے ہیں گولی کلانی ہو کپسول کلانا ہو دوا پلانی ہو تو اس امی کھالیا پتنی کیسا لڈو تھا لڈو تو کھالیا بیچ پھیک دیا ایسے زمانے میں ماندب ماشاءاللہ ایسے بچے موجود ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ لڈو کے اندر گولی ہے اور امی ہمیں گولی دے رہی ہیں تو نفس مزینہ وہ نفس ہے کہ جب انسان کسی جب کی کوئی چیز اس کو نظر آجاتی ہے اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ کچھ بھی ہو جی چاہ رہا کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے چکھا جائے دیکھا جائے کہ یہ ہیں کیا کھانے والی چیز ہیں نہ کھانے والی چیز ہیں فتوہ ہم بعد میں پوچھ لیں گے ہمارا مسئلہ یہ پہلے کر گزریں اور کر گزرنے کے بعد پوچھیں کہ مانو صاحب یہ کھا سکتے تھے گا نہیں اب تو کھا لیا وہ درجہ جس میں انسان خواہشات سے آرازتہ گناہ کو کرنے پر راضی ہو جاتا ہے یعنی گناہ کرنے میں اس کی خواہش کی سہرابی پوشیدہ ہے یعنی کوئی چیز آپ کو چاہیے وہ چیز گناہ کرنے میں مل جائے گی چنانچہ آپ گناہ کر ڈالتے تو کوئی اٹریکشن ہے کوئی جیزبیت ہے کوئی لالج ہے جس کی بنا پر آپ گناہ کر رہے بارحل گناہ تو ہے اور نفس کا درجہ بارحل قابل مضمت بھی ہے لیکن نفس اممارہ سے بہتر ہے کیونکہ نفس اممارہ میں کوئی ریزننگ نہیں ہے کوئی لوجک نہیں ہے کوئی خواہشات نہیں بس عادت ہو چکی ہے اچھا کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو وہی دو باتیں جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں خواہش کی تکمیل دو صورتوں میں ہوتی فائدے کا حصول چھٹ جانے کی جسے کہتے ہیں دھمکی یا خوف یا پیسے کی لالچ جو رشوت پہ مجبور کر دے لیکن دیکھا جائے تو خواہش اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی رکھی ہے جنت کی خواہش جہنم کا خوف مجبور کرتا ہے انسان کو دنیا میں تسکیہ نفس کے لئے لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنا پروفیٹ اور لاؤس کا جو کونسپٹ ہے اس کو وائیڈن کرو اس کا حوریزن اس کا افق بڑھاؤ اور لاؤگ ڈرم پلاننگ کرو شورٹ ڈرم پلاننگ نہیں چاہتا مومن وہی چاہتا ہے جو ایک فاسق چاہتا ہے یعنی فائدہ مومن وہی چاہتا ہے جو ایک گناہ گار کے ذہن میں ہوتا یعنی نقصان سے دوری لیکن مومن آخرت کے نقصان اور آخرت کے فائدے کو مت دے نظر رکھتا ہے اور فاسق و فاجر دنیا کے نقصان دنیا کے فائدے کو جہنے میں رکھتا ہے قرآن میں خدا فرماتا ہے اس نے کہا کہ میں ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقصہ پاسے ایک مٹی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا سورہ تاہا آیت نمبر نائنٹی سکس یہ پس منظر ہے اس یہ پس منظر ہے اس واقع کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہیتور سے واپس آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے بچڑے کی گوسالے کی پرستش شروع کر دی اور جب انہوں نے پوچھا جناب حارون سے اور سامری سے کہ یہ کیا ہوا تو یہ سامری کے الفاظ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے بچڑا یوں بنایا کہ میرے دل اللہ علیہ السلام تیس دن تک غائب رہے اور اللہ تعالیٰ نے تیس دن کے بعد ان کی ڈیوٹی دس دن اور ایکسٹینڈ کر دی بس یہی دس دن بن اسرائیل کے لیے آزمائش کا سبب ٹھہر سامری نے آٹھویں دن یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب اپنی خواہش کو عملی جامع پہلانا چاہیے اور فیرون سے جان بچانے کے لیے بھاگتے وے اپنی گھروں سے لے کر آئے تھی جمع کرو سنے کو جمع کیا گیا پکلایا گیا اور اس سے بچڑا بنایا گیا اب اس میں جان ڈالنے کے لیے سامری نے کیا کیا ایک خاص مٹی ڈالی وہ مٹی کون سی تھی یہ مٹی جبرائیل علیہ السلام کے خدموں کی مٹی تھی کہ جہاں جہاں وہ چلتے وہاں وہاں کی مٹی سامری اٹھاتا جاتا کب کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں اپنے محبین کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے ساتھ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دریائے نیل کروس کر رہے تھے سامری نے وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے جبریل علیہ السلام کے خدموں سے مس کی بھی مٹی اٹھالی اور اس کو سنبھال کے رکھا اور اسی مٹی کو گو سالے کے مو میں ڈال دیا اور جب گو سالے کے مو میں ڈالا تو گو سالہ بولنے لگا بچھلا بولنے نمہ اور رہبر تو سامری نے موسی کی جگہ کو لینے کی کوشش کی بس اسی خواہش کو جواز بنا کر اس نے یہ گناہ کر ڈالا کہتے ہیں کہ موسی کے ماننے والوں میں چھے لاکھ افراد تھے واپسی پر پانچ ہزار پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد سامری کے بنائے بچڑے کی پرستش کرنے میں مجھول ہو صرف پچاس ہزار بچے اب آپ دیکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد کس طرح ان کے ماننے والے پھر سکتے ہیں تو جب موسی کے فقط چالیس دن کی ایبسنس میں مولا موسی کے چھے لاکھ میں سے ساڑھے پانچ لاکھ افراد گمرا ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ایمان ڈگمگ آگئے ہوں اچھا یہاں ایک اور لطیف نکتہ نکلتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مسکیوی مٹی میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ بچڑے کو بولنے پر مجبور کر دیں تو کیا خاک شفا میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے لئے شفا کا سبب بن سکے ایک درود پر دے محمد اللہ اللہ محمد اللہ 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 فیوائیات میں آیا ہے کہ لوگوں میں تمہارے لئے دو چیزوں سے سب سے زیادہ ڈرگتا ہو خواہشات کی پیروی اور طولانی آرزویں کیونکہ خواہشات کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے اور طولانی آرزویں آخرت فراموش کرا دیتی مولا اللہ فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا نا کہ میری امت کے دو باب ہیں ایک میں اور ایک علی اور ہم دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے جائیں ہیں تو ان کے اقبال بھی ماشاءاللہ اتنی ملتے جلتے ہیں کہ رسول کی جگہ علی کی جگہ رسول نکل جاتا ہے تو خواہش اور آرزویں دنیا میں ہی کیا کرتی انسان کو اپنے ٹریکش اٹھا جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص سیدھی سیدھی نوکری کرتا ہے تنخواہ حاصل کر رہا ہوتا اگدم سے اوپر کی کمائی رشوت حرام اس کے سامنے آجاتا ہے بس اس کے ذہن میں خواہش بڑھتی ہے کہ یہ جو ایکسٹر اماؤنٹ ہے اس سے میں گاڑی خرید دوں گا یہ جو ایکسٹر اماؤنٹ ہے اس سے میں پلوڈ خرید دوں گا جو ایکسٹر اماؤنٹ ہے اس سے میں اپنی بچی کی شادی کروا سکتا ہوں خواہش اس کو مجبور کر دیتی ہے گناہ کے کرنے پر اور پھر آرزو مستقبل میں یہ کروں گا آپ کے انٹر اردو کی کتاب میں چیپٹر ایک قطبہ کہ ایک انسان کس طرح پیسے جمع کرتا ہے کہ نیا گھر خریدے سب سے پہلے وہ گھر کی تختی خریدتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے سارے پیسے اس میں خرص ہو جاتے ہیں پھر پیسے جمع کرتا ہے تو بچوں کی پیدائش پرورش میں پیسے خرص ہو جاتے ہیں پھر بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو پیسے جمع کرتا ہے جو پیسے جمع کرتا ہے اس کی بیماری میں خرص ہو جاتے ہیں اور پھر اس بیماری کی تاب نہ لائکے وہ دائی جل کو لبی کہتا ہے تدفیر میں سارے پیسے خرص ہو جاتے ہیں تو پیسے جمع کرتا اور خرص چھوٹے چلے جاتے ہیں اور آخر وقت تک مکان کے لیے پیسے جمع نہیں کر پاتا اس کے بچے جب اس کے سامان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تختی نظر آتی ہے وہ تختی کو کتبے کی صورت میں اس کی قبر میں لگا کے آجاتے ہیں یہ ہے انسان کی خواہشات دن کے پیچھے عمر پر بھاگتا رہتا ہے اور کبھی بھی اگر پوری ہو بھی جائیں اگر انسان اپنی قائش کو پائے بھی لے تو بھی جسے کہتے ہیں کہ انسان بھاگتا ہی رہتا ہے نہیں خواہ جنم لیتی ایک صاحب یہ کہ کر یورپ گئے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے اللہ نے اتنی توفیق دی کہ تین سال میں اپنا گھر بنا جب واپس آئے کچھ عرصے بعد دوبارہ جانے لگے ہم نے پوچھا کہنے لگے کہ پاکستان اس خابل نہیں کہ یہاں رہا جائے ایک صاحب گاڑیوں کا گھروں کا پیسے کا حبیت بہت لالچتا امریکہ گئے بہت امیر ہو گئے ہر چیز ان کے پاس ہم نے کہ آپ پاس ہے مرسیڈیز کی سڑکے میں کہاں سے لاؤں تو دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اس طرح اپنی خواہشات کو طولہ نہیں کرتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑی مچھلی کہا اگر مجھے چھوڑ دو گئے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی تو اس نے کہا کہ مجھے کشتی اور جال نیا چاہیے یہ میری روزی کا ذریعہ ہے دے دیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ نئی کشتی نیا جال تمہار انزار کر رہا ہوگا گھر آئے بیوی نے بہت سنائی اگر مانگنا تھا تو کوئی بڑی چیز مانگ دے رہوگے تم مچھے رہی اس نے کہ اچھا اب آئندہ آئے گی تو میں کچھ بڑی چیز مانگ لوں گا دوسرے دن بھی مچھے آئی تو مچھے ساپ نے بیوی کی اطاعت اور حکم کے مطابق گھر کا مطالبہ کر دیا کہا مچھے نے تم اپنی گھر جاؤ تم ماری کٹی جھوپڑی گھر میں تبدیل ہو چکی ہو گی باپی زیاد گھر بن گیا تھا ماشاء اللہ کچھ عرصے رہے بیگم نے کہا اگر اس سے ملاقات ہو مچھلی نے کہا کس سے مچھلی سے اب ذرا بڑا گھر مانگ گئے پھر مچھلی فسی اور مچھلی نے یہی کہا اور بڑا گھر ان کا بن گیا ان کی بیگم نے کہا یہ مچھلی تو عجیب مچھلی ہے ہر غوائش پوری ہو رہی ہے تو کیوں نہ بادشاہ مانگی جائے اب تم جانا تو کہنا مجھے بادشاہ چاہیے اور میری بیگم کو ملکہ بن بن چکے اور لوگ بادشاہ سلامت کو سلام کر رہے بادشاہ سلامت کی دن گزرتے گئے اور زندگی اسی طرح آگے بڑھتی رہی ایک دفعہ ملکہ آلیہ کی آنکھ کھلی کھڑکی سے باہر دیکھا کہ سورج مشرق سے تلو ہو رہا ہے تو ملکہ آلیہ نے کہا کہ سورج مشرق سے کیوں تلو ہو رہا ہے مغرب سے کیوں نہیں ہو رہا میں بادشاہ ہوں میں ملکہ ہوں میں سب کچھ کروا سکتی ہوں بادشاہ سلامت کو کہا کہ جائیے کشتی اور جال لے کر اس مشرق کو پکڑیے اور یہ ترخواست کیجئے اب بادشاہ سلامت پھر وہ مچھرے کے مچھرے ہی رہے تو جو بیوی کی سنتا ہے وہ بادشاہ بن بھی جائے تو مشیرہ رہتا ہے تو وہ گئے مچھلی آئی مچھلی نے پھر وہ ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورج مغرب سے تلو ہو وہ کیا چاہتے بیچارے وہ خود کسی کے مقلد مچھلی نے کہا کہ تم گھر جاؤ اور تمہاری جھوپڑی اور غربت تمہارے انتظار کر رہی گھر آئے تو وہ جھوپڑی وہ بیوی وہ جال وہ کشتی تو یہ حال ہوتا ہے انسان کی خواہشات کبھی گوری نہیں ہوتی اگر آپ خواہشات دراز کرنا چاہیں تو وہ بڑھاپا آجاتا ہے اور جب ایک خواہش ہاتھ میں آتی ہے ہیرہ سمجھ کے اٹھاتا ہے تو وہ پتھر میں تبدیر ہو چکی ہوتی ہے دیکھیں خواہشات انسان کا ٹائم ویس نہیں کرتی فقط زندگی کو ضائع نہیں کرتی بلکہ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی یہ بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کہ سانحہ ہے جب انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اندھا ہو جائے ابھی میں نے کل پرسوں خبر پڑی تھی کہ ٹی وی کے ایک سیلیبریٹی نے اپنی ماں کی ناک توڑ دی کیوں توڑ دی پتہ چلا کہ وہ پلارٹ جو رشتے ناکھوں کو توڑ دیتا ہے چا آپ کو سنگی حیرت ہوگی یہ بھی اخبار کی خبر ہے کہ کراچی کی سٹی کوٹ میں سب سے زیادہ مقدمے دیفنس کلپٹن میں رہنے والے متمنول گھرانوں کے جائیدات کے جھگڑے ہیں سب زیادہ جھگڑے کس کے دیفنس کلپٹن ہے کہ انسان اور ظاہر سے بات ہے پلٹ جائیدات کی جھگڑے آپ پس گھر میں ہوتے اور اسی سے نہیں ہوتے قبضہ کر لے ایک الگ بات ہے مولا فرماتے اشرف غناء ترق المنا کتنا خوبصورت فارمولا ہے امیری اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اشرف ترین بہترین فرماتے راس تقوہ ترق شہوہ کہ بہترین تقوہ شہوت کو ترق کر دینا بہترین امیری امیدوں کو ختم کر دینا اور بہترین تقوہ ہم کہتے نا ممسحو بیرعوس اکم بارج لکم کہ مسا کرو اپنے راس سر کے راس کا تو راس یعنی بلند ترین جگہ تو بلند ترین تقوہ کیا ہے اپنی شہوت کو ترق کر دینا بیٹے بیٹھائے آپ کو تقوہ حاصل ہو جائے عبادات کی ضرورتی نہ پڑے فقط اپنے دل میں موجود امیدوں کو ختم کر دینا حکایات کی حوالے سے ہمیں تاریخ میں اور خود اپنے آس پاس بہت سارے ایسے واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کیا ہوا کرتا تھا کہ امیر شام کے لوگ امام کے ساتھیوں کے خیموں کے باہر رات کے وقت اچھ رفیوں کی ایک تھیلی لٹکا دیا کر دیتے جب وہ صبح اٹھتا تو تھیلی کو دیکھتا اور امام کا ساتھ چھوڑ دیتا اور بعد یہ تھیلی بڑی ہو کے ریع کی گورنری میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایک عام انسان عمر ساتھ جیسا شقی انسان بن جاتا ہے کہ ریع کی گورنری کے لیے جنت کے سردار کو قتل کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا نا اس کو ریع کی گورنری ملی نہ 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 لیکن اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو میری شام کی توفیق اور ٹھکرا دیا کرتے تھے ابو زرق فارغ اور دیگر افراد تو جو لوگ دنیا کی لالچ میں گناہوں میں آلودہ ہوئے ان کو نہ دنیا ملی اور نہ ہی دی اور آج کل چھیک ہے ہمیں ریع کی گورنری نہیں چاہیے لیکن حرام روزی کی فکر لوگوں کو ہونے لگی ہے اوپر کی کمائی کا زہر اور امیگریشن کا زہر یہ سب دنیاوی خواہشات ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے بعض وقت اس کو توفیق نام دیتا ہے اور بعض وقت اس کو فیوچر یا کیریر کا نام دیتا ایک صاحب دیکھ کینیڈا گئے اور کہنا گئے میں کینیڈا اس لئے گیا کہ میں اپنی بچیوں کی تربیت کر سکتوں اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلا سکتوں بات مضی دلا کہ کسی نے کرسچن سے شادی کی بھی کسی نے سکھ سے کسی نے ہندو سے اور وہ اس نظریہ کے حامی ہو چکے ہیں کہ انسان کا تعلق کسی مذہب سے کیوں نہ ہو اگر وہ نیکی پر ہے تو جنت میں جائے گا یعنی ہندو ہے وہ بذنظف کا ماننے والا ہے وہ پارسی ہے تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورتی کیا دی خود اپنے اپنے طور پر لوگ نیکیاں کرتے سمجھتے اور عمل کرتے خدا کی رضا پاتے تو ہم لوگوں نے مختلف نام دیئے گئے بچوں کی سیکیورٹی اے صحابہ ہیں ان کے دونوں بچے حفظ کر رہے ہیں فرانس جا رہے ہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے جہاں بے پردے میں کمی واقعی ہوگی فلا کام فلا جگہ جانے سے تو وہاں جانا حرام ہے علماء کا فتوہ ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے واقعی کوئی ایسی روزدار کی فکر تعلیم کا حصول تو ایک الگ بات لیکن بارال ہمارے اکثر گناہ کے پیچھے ہماری خواہشات کا ہاتھ تیسرے نرجہ نفس مسئولہ ریشنلائزیشن کہلاتا ہے کہ جس میں انسان کسی چھوٹے موٹے فائدے سے مروب ہو کر گناہ نہیں کرتا اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جو دین کی سمجھ گوج رکھتا ہے اور عموما گناہوں سے بچتا ہے یعنی جو واضح طور پر حرام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے حرام سے اجتناب بڑھتا ہے نیوکی کی طرف رخبت رکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو کسی حرام کام کی اندلت بتلا دے کہ یہ اس وجہ سے حلال ہیں تو وہ بچارہ اس جھانسے میں آکر وہ حرام کام کر ڈالتا ہے تو یہ صاحب ہیں جو مکھی کو مار رہے لیکن اتفاق یہ کہ مکھی بیگم کی سر پہ بیٹھی گئی ہے تو لوگوں کو یہی بتانا چاہیں گے انشاءاللہ بعد میں کہ میں نے مکھی ماری تھی اور اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ میں کوئی اور مر گیا آپ نے بچپن میں نہیں معلوم یہ فارمولا پڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ باقاتہ میتمیٹیکل پروف کیا جا سکتا ہے کہ 2 is equal to 1 یہ فارمولا گھر جا کے آپ اتمنان سے دیکھئے گا اور اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کیجئے گا تو بہرحال انسان جب علمی قدر و قیمت رکھتا ہے قدر و قیمت اور علمی مزاج رکھتا قائشوں کے ہاتھوں مشبور نہیں ہوتا بلکہ کوئی لوجک کوئی ریزن تلاش کرتا ہم کہتے ہیں no excuses n o no جبکہ وہ کہتا k n o w no i know the excuses وہ ہر گناہ کے اخلی دلائل دیتا ہے اور اس طرح تکبر میں مقتلع ہو جاتا ہے کہ گناہ کو جائز بنا کر بقائدہ اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو کرتا ہے اور اس میں ہمارے تعلیمی آپ تطبقہ علماء و فقرین سب شامل ہیں ابھی آپ کی اوپر کی منزل میں موسقی پر ایک لیکچر ہو رہا ہے جس میں بتلایا جا رہا ہے کہ موسقی کو کس طرح جائز بنا کر حلال بنا کر ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتے جس ندی ہے اس ہی کے خلاف استعمال کرتے اور زہین سے بات ہے انسان اگر اونچائیں سے گرے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے فس فلور سے گرے تو زخم آتا ہے پانچویں فلور سے گرے تو ہڈی بسنی چور جاتی ہے سیکیٹری میں اس کے لیے قرآن میں اس کا تذکرہ سورہ یوسف میں وَجَعُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِن قَذِبِن قَالَ بَلْسَوَّلَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ عَمْرَ اور اس کا پیرہن یعنی کرتا جھوٹ موٹ خون سے آلودہ کر کے لے آئے اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہاری نفسانی حواؤ حامس نے یہ کیا یہ کیا تمہارے لئے پسندیدہ بنا دیا سورہ یوسف آیت نمبر اٹھارہ اب بجائے اس کے کہ یوسف کے برادر اپنی گناہ کا اپنی جرم کا اپنی غلطی کا ارتکاب کرتے شرمندہ شرمسار ہوتے انہوں نے ایک نئی سٹوری گڑی کہ اس کو میڑیا کھا گیا اور زہر سے بات جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے جب وہ کرتہ لے کر آئے تو کرتہ بلکل صحیح سالم تھا یعقوب نے کہا بھی تھا کیا انہوں نے کرتہ اتار کے خود میڑی کے حوالے کیا تھا اور اگر کرتہ پھٹا بھی تھا تو اس کو پیچھے سے پھٹنا چاہیے تھا کہ وہ گھبرا کے بھاگے ہوں گے آگے سے کیوں بھٹا ہوئے بغیرہ بغیرہ مرون کا جھوٹ پکڑا گیا تھا لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ خدا کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب جواز تلاش کرنے لگے کہتے نا فارسی میں عذر گناہ بتر از گناہ کہ گناہ کی ایکس کیوز دینا گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے زیادہ بتر ہے کیوں کہ انسان پھر آئندہ بھی گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ آسانی کر کے اس کو جواز تلاش کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے مستثنہ سمجھتا ہے روایات میں آیا ہے کہ اممار یاسر اور مغیرہ بن شعبہ بحث کر رہے تھے کہ بحث تو تو میں میں تبدیل ہو گئی مولا کا گزر وہاں سے ہوا تو کہا مغیرہ بن شعبہ کو دیکھ کر کہ وہ شخص ہے جس نے جان گوچ کر اپنے لیے امور کو مشتبہ بنا لیا ہے تاکہ شبہات کو اپنی لفظشوں کا بہانہ قرار دے سکے اور حرام حلال اس وقت بندہ ہے کہ جب اس کو مشکوک بنایا جائے حرام ایک دم سے حلال نہیں بندہ پہلے اس کو ڈاؤٹفل بنا جاتا ہے اس میں شبہات بیرا کیا جاتے ہیں یعنی فپٹی فپٹی والا معاملہ پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے کتنا خوبصورت کلیا بیان کیا ہے مولو نے شبہ کو شبہ اس لیے کرا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباحت رکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں شک ہو گیا ہمیں فلا کمائی میں شک ہے ہمیں فلا عمر میں شک ہے شک کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شایر یہ صحیح ہے یعنی ہے تو باطل لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکبر ہے ففٹی ففٹی والا معاملہ تو پہلا اس ٹیپ کیا ہے انسان کسی طرح اپنے کرتوت اپنے گناہ اپنی غلطی کو حق بجانب فرار دینے سے پہلے اس کو قریب تر لے کر آتا ہے ارے میں موسیقی جو پنکے سے نکلنے والی آواز وہ بھی ایک ریدم رکھتی ہے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز وہ بھی ایک ریدم رکھتی ہے ٹرین جب چلتی ہے اس کے پائیوں سے جو آواز آتی ہے وہ بھی ایک ریدم رکھتی ہے چڑیوں کی چچہ ہارٹ میں بھی ایک ریدم ہوتا ہے تو موسیقی میں بھی ایک ریدم ہے تو ریدم اگر نیچر میں موجود ہے انسان خود کیوں نہیں پیدا کر سکتا تو پہلے اس کو مشکوق مشتبہ بنایا جاتا ہے پھر اس کو کیا جاتا ہے اور یقین دیجئے کہ جو شخص قرآن کا فیصلہ آنے کے بعد رسول کو فیصلہ آنے کے بعد باوجود کہ اس کو بتلا دیا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس کے باوجود اگر گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ کفر کے پہلے ستون کا شکار ہے جس طرح ایمان کے چار ستون ہیں نجل بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کفر کے بھی چار ستون پہلا ستون یہ ہے کہ ایک انسان بلا وجہ گہرائی یعنی تعمق میں امر میں غور اور فکر کرنا جو آپ کا کام نہیں کہ یہ فتوہ حلال کا کیوں ہے حرام کا کیوں نہیں حرام کا کیوں ہے حلال کا کیوں نہیں کونسی روایت ہے قرآن کی کونسی آیت ہے جو اس کی حمایت میں ہے یہ آپ کا نہیں یہ مجتحد درس خالج والوں کا کام ہے اور یقین کیجئے جب انسان اپنی عقل کو خدا رسول مجتحد اگر وہ نہیں ہے مجتحد سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپورٹ کر دیتا ہے جب اللہ کسی بندے کا برا چاہتا ہے تو اس نے خود اس کے سپورٹ کر دیتا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی مدرسل کے اقتدائی ایام یقیناً علم کی حوالے سے علم کی فضیلت کی حوالے سے کسی نے ضرور آپ کی کام تک یہ بات روایت پہنچائی ہوگی کہ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین ادا کر دیتا ہے اور اب دیکھئے اللہ جب کسی کا برا جاتا ہے تو خود اس کے حوالے کر دیتا یعنی وہ اپنے زندگی کے امور میں خدا اور اس کے رسول کی مرضی کو نہیں ملگہ اپنی مرضی کیوں بس مجھے وہ شخص پسند نہیں تم صلاح کام نہیں کروگے کیوں کہ بس میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو بھئے آپ کون ہیں اچھے یا برائی کا فیسر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آیات اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں یہ شخص یہ کام یہ جگہ آپ کی بات کہ وہ خود اپنے ہوائی نفس کوئی بات نہیں کرتے کام تو دور کی بات جب خدا کی طرف سے وہی نہ ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا اگر آپ تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجی اللہ تعالی آپ کی برائی چاہتا ہے یا ہدایت ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ گمراہی کا راستہ ہدایت کے راستے سے لگ فتوہ بتا بھی دیا کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے لیکن اس کام کو کیا گیا اور پھر شہر میں یہ بات بھیر آ دی گئی کہ ہم نے تو فلاں سے پوچھوا یا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جائز ہے اور جب میں نے خود ان سے کانٹیک کیا بنفس نفس ان سے پوچھ رہنگا نہیں میں نے تو یہ نہیں کہ تو اب یہ دیکھ کہ انسان پوچھنے کے بعد غلط چیز کا ادراک کرنے کے بعد قرآن و سنت کا حکم آنے کے بعد پھر اپنی مرضی چلائے اور جھوٹ بول کر اس پر عمل کرے تو پھر فتوے اور مسائل کی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ اور دوسرا حربہ کیا ہے بھیجا تحقی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شو میں دلائل دی جاتے ہیں بھئی آپ بتائیں موسیقی کے بارے میں جائز نہ جائز نہ جائز دو گلوکاروں کو بٹھا دی جاتا ہے دو مولانا صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے آپ خود دیکھیں ایک فنکار اور ان سے پوچھا جا رہا ہے ان ڈانس سے کہ بھئی آپ بتلائیں کہ یہ ڈانس حرام ہے حلال پھر مولانا صاحب نے ایک جملہ کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے پوچھیں ڈانس کی کتنی اقصام ہیں تو کیا میں بتا پہوں گا یا اگر میں نے بتا دی ایک گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے capital punishment ہونی چاہیے کہ نہیں سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں سنسار کرنا چاہیے کہ نہیں زنہ بررزہ جائز ہے کہ نہیں مزقی حلال ہے حرام ہے ٹاک شو نہیں بقاعدہ ایک درس خارج ہے بیٹے بیٹے فیصلہ ہو رہا ہے روایتی پیش کیا رہے ہیں اور at the end of the day at the end of the hour فیصلہ کر دیا رہا ہے کہ کیا غلط ہے کیسے اور دیکھیں انسان کو یہ سوچیں جو نبی اور رسول اور امام اور اللہ سے آگے کا سوچے تو وہ کہاں بہن جاتا ہے خوارج کوئی اپنی بات نہیں کرتے تھے قرآن کی بات کرتے تھے لیکن اس کی پوچھیں ان کا اپنا نفس پوچھی داتا مولا علی جب کفے کی مسجدوں میں خدمہ دیتے تو خوارج یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں لا حکم اللہ اور علی کا جواب کیا ہوتا کلمت انہا و مراد بات خوارج کا تقوی اتنا مشہور تھا کہ دو خوارج ایک باق سے گزرے ایک خوارج نے خجور اٹھا کے اپنی موہ میں ڈال دی دوسرے خوارج نے کہا کہ تُو نے باق مالک کی پیش کی اجازت کے بغیر خجور کھائی تُو نے چوری کی دوسرے خوارج نے کہا کہ میں تو چور ہوا میرا ہاتھ کٹنا چاہیے لیکن اس وقت کوئی خلیفہ نہیں اور میں جو ہے میں اس کو مانتا نہیں مولا علی تو بس ٹھیک میں خود اپنے آپ کو سزا دے اس نے اپنی دلوار نکالی اور اپنا ہاتھ کٹ ڈالا یہ تھا دقوی لیکن ایسا دقوی کس بات کا کہ آپ ولایت کا وسایت کا امامت کا انکار کر دیں اسی طرح مرزا احمد قادیانی واقعی بہت بڑا عالم نیچر کا آدمی تھا لیکن کہتے ہیں کہ اس کے شیطان نے اس کے اندر کے شیطان نے اس کو بہک آیا اور اس نے کہا کہ میں تو عام آدمی سے بڑھ کر ہوں میں تو بہت بڑا عالم ہوں علامہ ہوں چالیس دن کا چلہ کٹا اور چلہ کٹنے کے بعد کہا میں مہدی معود ہوں میں ہی مہدی ہوں جس کا آدھی اس میں تذکر آئے اور جب اس سے بھی دن نہیں بھرا تو کچھ عرصے بعد اس نے نبی کا دعویٰ کر دیا تو یہ ہے وہ ریشنل لائزیشن یہ ہے نفس مسئولہ جو ریزننگ پیدا کرتا ہے لوجکس پیدا کرتا ہے اور اپنی عقل کو قرآن اور سنت اور آئیمہ کی عقل پر مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بارے میں رسول نے کہا کہ میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور الی بی نہ ان سے پیچھے رہنا نہ آگے جانے کی کوشش کرنا نہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت پڑھنے کے بعد اپنے فیصلے سادر کرتے اور دین سے اس طرح نکل جائے جیسے کمان سے تیر جس کے لئے رسول اللہ نے خوارش کے بارے میں کہا تھا ہمارے اندر بھی زیاری بات ایسے لوگ موجود ہیں خود ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کوئی کے لوگوں کیلئے جائز نہیں تھا کوئی جواب نہیں ملا سب کر رہے ہمیں دھوڑی کر رہے اور اگر کرنا ہے دوسروں کو حوالہ دے دیا دنیا کے ساتھ چل نا ہے تو یہ کرنا پڑے گا دوسرے تو اسے زیادہ کر رہے ہم تو فقط سگرٹ پی رہے دوسرے تو چرز پی رہے پی جی وہ غریب لوجک وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور کچھ نہ بن بڑے تو کہہ دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اور بھئی ہم کوئی مولوی تھوڑی ہیں جو اتنی گہرائی میں جائیں ویسے گہرائی لیکن گناہ کے بارے میں کہ دیا جائے تو کہا جواب ملتا ہے کہ ہم بھئی کوئی مولوی تھوڑی ہے اور آخر میں یہ کہ انسان کو اتنا شددت پسند نہیں ہونا چاہئے میانہ روی اصل شددت پسند یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ بیٹھیں ہم ایک سکول میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ قرآن آیات میوزک پہ پڑھائی جا رہی ہیں جب ہم نے ٹیچر کو اس طرف مفضول ان کی توجہ کروانی کوشش کی تو انہیں یہ کہا کہ انسان کو اتنا ڈیپت میں نہیں جانا چاہئے یہ ڈیپت ہے لوگوں کے لئے حلال حرام جو وہ ڈیپت بن گیا اب آئیے چودے چودے درجے کی طرف جس طرف انسان ایک یو ٹرن لیتا ہے نفس الابوامہ دروت پر دیجئے محمد والے محمد اب تک جو تین درجے ہم نے گنوائے ہیں نفس امارہ نفس مزینہ اور تیسرا نفس مسئولہ جو تیروں نفس انسان کو برائی کی طرف اقصاد دیں یہ نیگٹیو لیول کے نفس ہیں یعنی بیرو زیرو نفس الابوامہ ایک زیرو لیول کا نفس ہے یعنی آپ نیگٹیو اسم سے اوپر آ گئے ہیں پولیٹیو اسم کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط تھا اب مجھے اپنے اندر بہتری لانے ہے بس یہ خود احتسابی تفکر اور اکاؤنٹی بلیٹی ایک یوٹن ہوتا ہے گناہوں سے پیچھا چڑھانے اور جرائم سے اچتنا برتنے کے لیے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایک گھنٹے کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے انشاءاللہ جب ہم تسکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کو بتائیں گے تسکیہ نفس کی پہلی سیڑھی پہلا قدم تفکر ہے غور و فکر نفس الابوامہ وہ سیڑھی ہے وہ درجہ ہے کہ جب انسان یہ سوچ نہیں پر مجبور ہو جاتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہ صحیح ہیں کہ غلط یعنی ندامت وہ درجہ تعریف میں کیا ہے وہ درجہ کہ جب انسان اپنی گناہ پر مجبور مجبور کرتا ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطہ ہو جاتی ہے سو بار مجبور ہوتی ہے دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ماسو میں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہ تو ہوگا کچھ لوگ یہی سوچ کے کر دیں گناہ تو ہوگا جو ہونا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ کیا جائے تو دیکھیں گناہ کبنے کے بعد جو ندامت انسان پر ہوتی ہے اگر وہ ندامت ہو جائے تو یقین کیجئے خدا کے رحمت گناہ گار نہ پڑتا ہے کہ دین کو اتنا مشکل بنا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بنا کر پیش کرنے کوشش کرتے ہیں اور جب عمل نہیں ہو پاتا تو اس سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کتنی چھوٹی چھوٹے امور وہ کام جس کے لیے آپ کو ہاتھ پیر نہیں چلانے پڑے زبان بھی نہ ہلانے پڑے ندامت کیا ہے ایک خیال پش معنی رگرٹ جو دل میں بیدا ہوگا ہے اس ندامت اس پش معنی اس گلٹی کونشنس کا کتنا عجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی آپ کو نماز استقفار یا کفارے کے روزے نہیں رکھنے کوئی منت نہیں ماننے فقط دل میں خیال کرنا ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن گناہ گار کی دو اقصان ایک وہ جو دھڑلے سے گناہ کرے اللہ لعلان گناہ کرے اور کہے کہ ٹھیک میں گناہ کرتا ہوں ایسی کی تو غیبت کو بھی جائز خرار دے دیا گیا ایک گناہ گناہ تو کرتا ہے لیکن شرمندہ ہوتا ہے اس شرمندگی اس ندامت کیلئے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والا اقصم بن نفس اللواما اور نفس اللواما کی قسم حق پر ہوتی وہ عمر حق ہے تو یہ اتنی بڑی چیز اتنی بڑی شئے اتنی قیمتی اتنا بڑا قیمتی احساس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قسم کھانی پڑی سورہ قیامت آیت نمبر دو تو انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ندامت اور پیشوانی روایت کیا بیان کرتی گناہوں پر پشیمانی توبہ ہے یعنی توبہ کی الفاظ استغفر اللہ من کل ربی استغبار عوض باللہ من شیط وغیرہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالے فقط پشیمان ہوئے بس سمجھ لیجئے وہ توبہ ہو گئی ایسا گناہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر اتراتا ہے آپ کی نماز خضہ ہو گئی فجر کی صبح اٹھیں آپ نے بہت پشیمانی کی آپ بہتر ہے اس شخص سے جو فجر کی نماز پڑھے اور لوگوں کو بتلائے کہ میں نے نماز پڑی ہم تو ہجاب کرتے ہم تو نماز بڑھتے ہم تو خاتون فلان شخص جو گھر میں آئے استعمال کر لیتے نہ ہجاب نہ نماز کا خیال یہ کیا ہے اپنے عامال پر اترانا تو جو شخص گناہ کر کے اس کا اقرار کرے وہ بہتر ہے اس شخص جو نیکی کرے اور اس پر اتراتا رہے لوگوں کے سامنے تو دیکھیں کتنا بڑا عجر ہے بیش مانی کا کتنا بڑا عجر ہے اقرار گناہ کا انسان گناہ کے بعد اقرار کر لیں جب ہی کہ روز آنا اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار اور ان کی توبہ کر کے سوئیں تو کتنی خدر و منزل اور یقین کیجئے آج ہی جا کر اس کی پریکٹس کیجئے آپ کو احساس ہوگا کہ جترہ نماز پڑھ کر روزے رکھ کر وظائف پڑھ کر آپ کے ایمان میں ذاپہ ہوتا اسی طرح فقط یہ غور کر کے کہ آج میں نے اتنے اتنے گناہ کیا اور میں پشیمان ہوں ابھی آپ نے توبہ کا لفظ بھی موسی نہیں نکال توبہ کا خیال بھی دل میں نہیں لائے بس پشیمانی دل میں آئی کہ میں نے کیوں کیا یقین کیجئے آپ کو لگے گا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے حالان کہ آپ نے نماز نہیں پڑھ آپ نے روزے نہیں رکھے کوئی استغفار نہیں کی صرف پشیمانی آپ کے درجات کو بلند کر دیتی ہے سچی توبہ ملائکہ کو روزہ دیتی ہے مولا کی دور میں ایک شخص آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے مولا نے افو در گزر سے سرف نظر سے کام لیا لیکن اس نے اسرار کیا میں سزا میرے لیے مولا نے تجویز کی لکڑیا لائی گئی آگ کو جلایا گیا آگ کے حالے میں شولوں میں شخص درمیان میں بیٹھا استغفار کرنے لگا کہہ دیں کہ لوگ رونے لگے مولا رونے لگے پھر مولا نے کہ یہ شخص آگ سے باہر نکلا کہ تیری استغفار نے ملائکہ تک کو رولا دیا یہ توبہ یہ ندامت اتنا بڑا گناہ کہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور ایسی توبہ ایسی مشہمانی کہ ملائکہ اس کے لئے رو رہے ہیں کفن چور کفن چوری کرنے نکلتا ہے آدھی چور ہے ایک دفعہ پڑوسی کی قبر کھوڑ کر اس کا کفن چورانا چاہتا ہے تو وہ مردہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ کیوں مجھے اوریاں کر رہا ہے اور یہ سن کر اس پہ ایسی خوف کب کبی تاری ہوتی ہے کہ وہ بخار میں مقتلا ہو جاتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو بیوی کو اپنے دو اپارب کو یہ نصیحت کر دا ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور میری راک کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دینا کہ میں اللہ کے حضور نہیں جانا چاہتا اس طرح اللہ نے حکم دیا اس کے مرنے کے بعد اس کی راک جمع کیا جائے زندہ کیا سوال کیا اسے تُو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا میں نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کے بعد تیرے سامنے کھڑے ہونے سے پشیمان تھا کہ میں کس طرح کھڑا ہوں اللہ نے کہا بس تیری پشیمانی اور توبہ کی وجہ سے ہم نے تجھے ماف کر گیا اور ہم یہ جملہ بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج بڑی گرمی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص بری اسرائیل کی دور میں غالباً گھر سے باہر نکلا اور کہ اس کے موں سے یہ نکل گیا آج بہت گرمی ہے بس اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ خبول کیا یا نہیں حالانکہ یہ گناہ نہیں تا دیکھ جائے اسی زمانے میں بارش نہ ہوئی لوگ نبی کے پاس آئے نبی نے دعا کی خبول نہ ہوئی اللہ نے کہا فلا آدمی جو پہاڑ کے نیچے عبادت کر رہا اس کے پاس جا دعا کرو ہوئی نبی اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں ہی نبی ہوں اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کرنی اور ہماری زبان پہ کئی ایسی جملے آکے چلے جاتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اوف اللہ آج تو بہت گرمی ہے گرمی نے مار ڈالا بارش ہو جائے زیادہ لگتا ہے اللہ میں نل بند کرنا بھول گئے غریبی آجائے پیسے کم پڑ جائیں غدا کو ہم غریبوں پر کوئی درس نہیں آتا خدا ہماری قسمت کب بدلے گا ایک آج میں امریکہ میں پیدا ہوتا نوجوان اکثر یہ دعائیں کرتے ہیں خدا نے مجھے جلدی میں بنا دیا بس ایسی ویسی شکل دے دی اے خدا ہم دیندار کو بھی پوچھ لے فلا چودری صاحب ملک صاحب کو تو اتنا دیا جو نماز روزے کے پابند ہم تیرے لیے سجدے میں سر ٹکائے بیٹھے رہتے لیکن تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے نہ صرف شکوہ بلکہ اللہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ یہ کر تم ہمارے ساتھ یہ کر اب آئیے نفس کے پانچویں درجے کی طرف جو بہت خوبصورت مرحلہ ہے بہت بہت مرحلہ ہے کامیابی کی منزل ہے کہ جب انسان کا نفس نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے کلدرود پڑھ دیجئے محمد والے محمد تعریف نفس کا وہ درجہ کہ جب انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے یعنی آپ نے توبہ کر لی نفس جسے کہتے ہیں کہ نفس نے اس درجے سے نکل آئے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ملامت کی نفس اللہ کی درجے سے گزر گئے اپنے آپ کو ملامت کی توبہ کی توبہ قبول ہوئی اب آپ نے اپنی زندگی کی اس ڈگر پہ گزار شروع کر دی کہ آپ کا شمار سابروں سے ہونے لگا سابر کیا ہے روایتوں میں سابر گناہوں سے چتناب سابر ہے سابر کی اقصام میں ایک قسم کیا ہے گناہوں سے بچنا بس جب ان 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 سابروں میں شامل ہو جاتا ہے توبہ کے بعد کی منزل اور یوں سمجھ دیجئے کہ توبہ کی خبولیت کی نشانی ہے سابر کی منزل تقوی کی ابتداء یعنی یہاں سے آپ نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا پشمانی ملامت توبہ کے مرحلے سے گزرے اور اب آپ مطمئن ہو گئے جو اللہ نے آپ کو دیا اور یہیں سے آپ کی تقوی کا اکاون جیسے اللہ میا کیا کھلیا سورہ فجر آیت نمبر اٹھائیس ستائیس یا ایتوہن نفس المتمئن اے اتمنان پانے والے روح جس کے بارے ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت امام حسین سے منصوب ہے یعنی نفس المتمئن وہ درجہ ہے کہ جب خدا انسان سے راضی ہو جاتا انسان کے نفس اچھا کچھ لوگ نفس کے سات درجے کی بجائے سمپلیفائی کر کے اس کے تین درجے بدلاتے ہیں نفس امام برا نفس نفس ملامت کرنے والا اشیمانی والا نفس اور نفس متمئن یعنی جو سٹسفائی ہو جائے خدا سے لیکن اگر نفس امام کو مزید سپلٹ کریں تو نفس مزینہ نفس مسئولہ دو مزید درجات حاصل ہو سکتے اور اسی طرح نفس متمئنہ کو آگے لے جائیں تو ایک نفس مرضیہ نفس رازیہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ بھی آئے گا تو ٹوٹل یوں کہہ لیجئے کہ سات نفس کے درجات ہو جاتی روایات میں ہیں اور مصیبت میں سبب تقوی دیکھیں دو قوتیں ہم نے پڑھی تھی نفس کے حوالے سے شہوت اور غصہ شہوت یعنی فائدے کا حصول غصہ یعنی نقصان سے دوری شہوت سے صبر افد ہے غصے میں صبر کامیابی ہے اور مصیبت میں صبر تقوی ہے جو صبر و یقین کی ذرا لباس کی طور پہن لیتا ہے وہ ہدایت با لیتا ہے جب ہی کہا گیا کہ ان اللہ معصابلی اسی لئے کچھ علماء کے نزدیک نفس مطمئنہ صبر کی منزل ہے اور اس کے بعد والی منزل نفس راضی شکر کی منزل ہے تو جو شخص مطمئن ہو جاتا ہے خدا سے وہ ثابت ہو جاتا ہے صبر و یقین کا لباس پہن لیتا ہے اور ایسا شخص ہدایت پا لیتا ہے یعنی یہی ہیں وہ لوگ جو صدات مستقیم پر چڑھ دیں کہتے ہیں کہ ایک مجوسی جس کا بہت بڑا کاروباری نقصان ہو گیا تو کچھ اس کے دوست جو مسلمان تھے اس کو دلاسہ تسلی دینے کے لئے آئے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ تو آنے جانے والی چیز ہے میں پھر دوبارہ کمال ہوں گا اور اس طرح بہت ساری باتیں جو قناعت سے مشابہ تھی اس نے کی اس کے دوست نے کہا یہ تو آپ وہ ہی باتیں کر رہے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں بڑا سنانچہ وہ مجوسی آگ پرس آتش پرس مسلمان ہو گیا لیکن ایک صفت جو کہ غیر مسلم میں پائی جاتی ہے اس کو مسلمان منا سکتی ہے تو وہ ہی صفت مسلمان کو کہاں لے جا سکتی ہے سبر ایو بہت مشہور ہے کس طرح چودہ سال تک انہوں نے اپنی بیماری کو برداشت کیا حالانکہ چودہ سال پہلے اپنے علاقے کے متمول ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا نوکر چاکر گھیر بکنیا فارم بیوی بچے سب سارے بچے مر گئے ساری کھیتی میں آنگ لگ گئی تباہ ہو گئی کھیتیاں غلام افراد سب چھوڑ کے دے دیں اس کے باوجود انہیں سبر کیا اور نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ دیں اور دیکھا جائے تو تسلیم و رضا ہی حسندین ہے آپ نے سنا ہوگا اسفار اربا کا نام کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہمارے بہت بڑے عالم دین ملہ صدرہ نے لکھی کہتے ہی اپنے زمانے میں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کو یہ شک ہونے لگا کہ شاید میں اپنی شہرت کی وجہ سے علم حاصل کر رہا ہوں یا علم خیر آ رہا ہوں سنانچہ کچھ عرصے کے لیے اور کچھ لوگوں کے مطابق دو سال کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر غائب ہو گئے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کہاں چلے گئے کچھ عرصے بعد ان کے چند شاہ گردوں نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے قریب جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ملہ صدرہ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسیبت اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے آپ کو عزمات دیں یہ ہمارے اور آپ کے لئے نہیں ہے آپ اور ہم ایسا کریں تو شاید حق سے ہڑ جائیں ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں اللہ کی نعمتوں سے کچھ عرصے کے لئے اپنے آپ کو آزمائیں تو دیکھیں اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عرصتوں سے زیادہ دنیا میں کسی بھی فلسفی سے زیادہ فلسفی کا علم رکھنے والا کہ اس شخص نے صبر کیا ہمارا چھتا درجہ نفس راضی ہی کہ جو صبر سے آگے کی منزل ایک درود پر دیجئے آرہے یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان کا نفس اپنے مسائب پر شکر کر دائی ابھی ہم نے کہا انسان اپنے مسائب پر سبر کرے ایک منزل ہے کہ اپنے مسائب پر شکر کرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوں شکر کی منزل سبر کی منزل سے افضل ہے کیوں کہ سبر میں راحت کا انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ دن ختم ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے جبکہ شکر خود ایک راحت کی دلیل ہے کیوں وہ خوش ہے اس کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے وہ تجھ سے راضی یہ پہلی آیت ہے تو مطمئنہ کے فورم بعد راضیہ کی منزل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مطمئنہ ہی آخری منزل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطمئنہ سے بھی افضل راضیہ کی منزل ہے کہ جب انسان اپنے اوپر آنے والی مسئبتوں اور مشکلات پر سبر نہیں بلکہ شکر کرتا اور دیکھئے سورہ فجر آیت نمبر اٹھائیز میں جس کا تذکرہ موجود ہے اس کو امام کس طرح بیان کر رہے ہیں مفہوم روایت ہے کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس میں میری مرضی ہے اور جب قبول نہیں ہوتی تو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میں خدا کی مرضی ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو دعا کی قبول نہ ہونے پر خوش ہوتے ہوں اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں دھال دینا ملا دینا ایک اور جگہ مولا فرماتے مجھے جنت میں جانے سے زیادہ مسجد میں جانے میں مزا آتا ہے کہ جنت میں جانے میں میری مرضی ہے اور مسجد میں جانے میں خدا کی مرضی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ کی بات پوری نہ ہو جب آپ کی مصیبت آپ کے اوپر ہو تو آپ خدا کا شکر عدا کر رہے ہیں صبر و شکر کی منزلیں ایک شخص امام کے پاس آیا امام نے پوچھا کہ تم نے زندگی کو کیسا پایا فالبن جابر بن عبداللہ انساری انہوں نے کہا بیماری کو صحت سے امیری کو فقر سے اور بڑھابے کو جوانی سے بہتر پایا امام نے کیا کہ خدا ہمیں جس حالت میں رکھتا ہے اس کا شکر پتا کرتے ہیں انہی اگر بہتری میں رکھا ہے تو بھی خوش اور اگر ابتری میں رکھا ہے تو بھی خوش علامہ مجلسی کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنی جائے کہ حسین عورت جس کا شہر بہت بدشکل تھا جنگل سور کے ساتھ دیکھا تو اس نے کہا تو بادشاہ بننے بادشاہ کی ملکہ بننے کے قابل ہے وہ خود بادشاہ تھا تو اس عورت نے کیا جواب دیا اللہ نے خوبصورتی دی ہے اس نعمت کا شکر کے طور پر میں اس شخص کے ساتھ ہوں معظمہ جو علامہ مجلسی کی بیٹی کہا کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے جو مجھے عجر دینے کا جسے کہتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے میں اس کو سوچ کر مسکر آ رہی ہمارے ہاں بیوی شہور سے ناراض گھر میں جھگڑا باہر فتنہ اور مسئیبت میں شکر کے بدلے شکو شکایت بالکل آمی شکر تو بہت دور کی بات اب آئیے آخری مرحلے کی طرف نفس مرضی اصل میں آخری مرحلہ ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے پرائز ڈسٹیپیشن سرمینی ہے جیسے سکول میں ریزلٹ دن اناؤنس ہوتا ہے کہ اس دن ریزلٹ نکلے گا تو اس دن انعام دیا جاتا ہے کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا تو نفس مرضی وہ درجہ ہے جب اللہ تعالی انسان سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اپنی رضا اور جنت دے دیں نفس کا وہ درجہ جب خدا انسان سے راضی ہو جائے یہ نام کی منزل ہے مومن کی جزا ہے خدا کی رضا ہے اور جنت کی فضا آیت قرآن فی عبادی ودخولی جنتی ایسے شخص جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے لئے خدا ورماتا ہے تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جائے اور میری بہنشت میں داخل ہو جائے اچھے یہ یاد رکھی ہے کہ اللہ تعالی بہنشت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر رہا یہ ہے اصل انا اللہ کا راضی ہونا اصل انا میں جنت تو اس کی ظاہری شکل ہے جب ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ آئے اور اس کو گفت دیتے ہیں تو گفت انا نہیں ہے اس کا فرسٹ آنا اس کی تعریف اور توصیف کرنا اس سے خوش ہونا اصل انا اگر ایک فیل ہونے والے بچے کو کوئی والدین کو گفت دے دے تو کیا اس بچے کو خوشی ہوگی کہ والدین ناراض ہیں لیکن گفت دے رہے نہیں والدین کی رضابندی پہلے خوشی پہلے گفت بات دیں روایت میں آیا ہے جنت کے حوالے سے سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری جانوں کی قیمت صرف جنت ہے لہٰذا تم اپنی جانوں کو جنت کی سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو یہ حقیقت ہے کہ ہم جنت سے آئے لوگ ہیں ہمارے عمال کی قیمت جنت ہے ہمیں جنت میں واپس جانا ہے اگر اپنی دنیا کو اپنے عمال کو اپنے قابلیت کو دنیا کمانے میں خرج کر دیں تو مولانا رومی کے مطابق جیسے پہلے بتایا کہ ٹارٹ میں مخمل کا پیوہ کم ترین مرتبے والا شخص تمام جنہوں انس کی دعوت کر سکتا ہے یہ کم ترین جنتی کی پروپرٹی اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ اہلیت ہے جو امام سے پوچھا کیا ہے کم ترین جنتی کو کیا ملے گا یا جنتی رسط کیسی ہے کتنی بڑی جنتی ہوگا اس کے پاس اتنی جگہ کھانا اتنے وسائل ہوں گی کہ وہ دنیا کے کائنات کے تمام جنوینس کی دعوت بھی کرے تو وہ کر رہیں گے کہ جیسے مریم کو کسی نے جنت میں دیکھا خواب میں مریم سے پوچھا کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں تو نے کہا کہ ہاں یہاں پر سب کچھ ہے لیکن گرمیوں کے روزے اور سبجیوں کی نماز یہ شب ہیں لیکن اس جنت کو پانے والے افراد کیا کر رہے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو میں نے جنت کی معنی کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہوں اور نہ ہی جہنم کی معنی کسی چیز کو دیکھا کہ جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ریل کی پٹری پر زندگی کے دوہر آئے پر سو رہے ہیں اور موت کی ٹرین کسی بھی وقت آکر ہمیں کو چل سکتی ہے ایک شورٹ کٹ ہم پیرڈائز کا بتلا دیں ہو سکتا آپ سات مرحلے بہت طویل لگیں کہ سری تو بہت مشکل مرحلے ہیں کوئی شورٹ کٹ بتا دیں تو مولا کا کون ہے جو پسند ہے وہ اسے حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو یعنی آپ گھر گئے امی کیا پکایا ہے کھچڑی اچھا کھچڑی پکائی ہے چلیں کھالے دیں ایک یہ کہ امی کیا پکایا کھچڑی بس میں یہ ہی کھانا چاہ رہی دی آج یہ ہے کہ یا تو میں اتنی ایتھارٹی ہو کہ فون کر دیں امی آج میں آرہی ہوں بریانی پکا کے رکھیں چائے گرم کر کے رکھیں پیٹی سمگا کے رکھیں یا آپ گھر جائیں تو کچھ بھی نہیں گھر میں آج تو میرا موری نہیں دھت چاہ بس یہ ہے کہ ہر رنگ میں راضی بار ازہ ہو تو مزہ دے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو یہی مل جائے دیکھیں جنت میں کیا ہوگا آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا تو بس جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیں اصل ہے چاہت کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے راضی ہیں کہ نہیں تو جنت کا ٹیسٹ ابھی سے لینا ہے تو آپ یہی پر ہر اس جس سے راضی ہو جائیں جو اللہ نے آپ دیئے آپ کی زیمت اور سلامت کا بہت شکریہ اور سوالات کا سیکشن ہم آئندہ کے لیے رکھ دیتے اللہ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنو اس پر عمل کرنے کی تحفیق فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرمائے وَآخرُ دعوان عن الحمد للہ رب العالم